السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات سے بات کرنے والے ہیں کہ خواب میں صدقہ خیرات کرنا اور اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے مال خرچ کرنا کیسا ہوتا ہے اور ایسے خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ہم چند بہترین خواب بیان کریں گے اور ان کی تعبیر بھی بیان کریں گے اور اس ویڈیو کے آخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اپنی کسی بھی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے جان سکتے ہیں اس لیے ویڈیو پورا دیکھئے گا آج کا پہلا خواب ہے کسی عالم نے جو عالم ہے اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ صدقہ کر رہا ہے خیرات دے رہا ہے ضرورت مند کی مدد کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس عالم نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے علم سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کا علم اس کے لیے دنیا آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا اور لوگ اس کے علم سے بہت مستفیض ہوں گی یعنی بہت اچھا خواب ہے اگر یہی صدقہ خیرات کرنے کا خواب کوئی مالدار آدمی دیکھے جس کو اللہ نے مال دولت سے خوب نوازا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے مال سے غریبوں کا ضرورت مندوں کا بہت فائدہ ہوگا اور اپنے مال کے ذریعے سے یہ اللہ کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی اس کے مال میں خوب ترقی اور برکات سے اس کو نوازے گا اگر یہی صدقہ اور خیرات کرنے کا خواب کسی ہنرمند نے دیکھا جو کوئی ہنر کا جاننے والا ہے کوئی ہنر رکھنے والا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جس ہنرمند نے یہ خواب دیکھا ہے انشاءاللہ اس کا ہنر بہت لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو اس کے ہنر اس کی نولیج اس کی معلومات سے فائدہ ہوگا اور یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا ہنر آپ کے اندر پائی جانے والی صلاحیتیں یہ لوگوں کے لیے خیر رسانی اور بھلائی کے پہنچنے کا ذریعہ بن جائیں تو اس سے زیادہ خوش بختی کی علامت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے چوتھا خواب ہے کوئی عام آدمی نہ مالدار ہے نہ ہنر والا ہے نہ عالم ہے اس نے دیکھا ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کر رہا ہے اللہ کے نام پر ضرورت مند کو کچھ دے رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا امن سکون چین شانتی پائے گا اور اگر کسی طریقے کے رنج غم مسیبت پریشانی میں مبتلا ہوگا تو انشاءاللہ اس غم رنج اور پریشانی سے بھی اس کو تحفظ اور حفاظت نصیب ہوگی یہ بھی اچھا خواب ہے پانچوہ خواب ہے کسی قرض دار نے جس کے ذمہ کسی کا قرض ہے اس نے خواب دیکھا ہے کہ وہ خیرات دے رہا ہے صدقہ کر رہا ہے اللہ کے نام پر مال خرچ کر رہا ہے تو اس کے حق میں بھی یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ جو اس کے ذمہ قرض ہے جو اس نے لوگوں کا لے رکھا ہے یا کسی کا اس کے اوپر ہے اب انشاءاللہ اس خواب میں اس کے لئے بشارت ہے کہ اس پریشانی اور اس قرض کے بوجھ سے اللہ اس کو جلدی راحت آزادی اور سکون نصیب کرے گا چھتا خواب ہے کسی قیدی نے جو ہتکڑیوں میں قید ہے جیل میں بند ہیں سلاخوں کے پیچھے ہے اس نے دیکھا کہ وہ خیرات کر رہا ہے صدقہ دے رہا ہے اللہ کے نام پر مال خرچ کر رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ انشاءاللہ وہ جلدی اس سلاخوں کے پیچھے سے اس کو آزادی نصیب ہوگی قید و بند کی صعوبتوں سے جلدی اس کو راحت اور سکون نصیب ہوگا ساتوہ خوابیں کسی غیر مسلم نے دیکھا کہ وہ پبلک کی سیوہ کر رہا ہے اپنے مال کے ذریعے سے خوف ان کو خیر اور بھلائی پہنچا رہا ہے ان کا فائدہ کر رہا ہے تو اس کے حق میں بھی یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو ایمان اور یقین کی دولت نصیب ہوگی اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کا خزانہ اس کو نصیب ہوگا اور اس سے بڑی دولت ایک انسان کے لئے کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے رب کو رب مان لے خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے زیادہ تر خواب بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی تعبیریں بہت اچھی ہوتی ہیں اگر آپ نے اس ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ کو مبارک ہو اچھا خواب ہے اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند ضروری انفرمیشن ہم سے شیئر کریں پہلی بات تو یہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر آنے والے فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ حضرات کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ